اسلام علیکم سپوکی ہانٹیڈ ٹیلز میرا نام دنان ہے اور میرا تعلق کراچی سے ہے اور واقعہ میں آپ کو شیئر کر رہا ہوں یہ ایک ٹیکسی ڈرائور کا ہے جس کے ساتھ میں ہوں سفر کیا کرتا تھا تو ایک دفعہ میں صدر سے اس کے ساتھ اپنے گھر کے لئے نکلا تو راستے میں میں نے ان سے پوچھا کہ آپ ٹیکسی چلاتے ہیں تو یہ بتائیں کہ کبھی کوئی ایسا آپ کے ساتھ واقعہ ہوا ہے کہ آپ نے کسی کو ٹیکسی میں بٹھایا ہو اور توڑا آگے گئے ہوں تو پچھے سے وہ ٹیکسی سے خائب ہو گیا ہو یا کسی ایسی سواری آپ کو ملی ہو جو آپ کو اس نے گولا ہے کہ ہمیں لے چلو فلا علاقے میں کسی اور شاپنگ سینٹر میں گئی اس کے بعد پھر آپ کو لے کے گئے تو آپ کسی ایسی جگہ پہنچ گئے جو آپ کے لئے بلکل ان نون جگہ تھی آپ نے کہا یہاں تو میں یہاں کہاں آگیا ہوں یا میں کس جگہ میں آگیا ہوں تو وہ اسلام میری ان سے تھوڑی باتچیت ہو گئی تھی تو وہ تھوڑا مسکرانے لگے اور کہلیں گے ایسا واقعہ میرے ساتھ تو نہیں ہوا لیکن میرے والد صاحب ہیں ان کے ساتھ یہ واقعہ ہوا تھا اور وہ اس دور میں ہوا تھا جب نواز شریف دور کے اندر پیلی ٹیکسی آئی تھی خیبر اور آل ٹو بگرہ تو کہہ رہے ہیں یہ اس دور کی بات ہے تو میرے والد صاحب جو ہے وہ جاپ کرتے تھے اور پھر شام کو جو ہے وہ انہوں نے ٹیکسی نکلائی بھی ہوگی تو وہ بتا رہے ہیں کہ وہ ٹیکسی چلائے کرتے تھے شام کے ٹائم پر تو رات تک چلاتے تھے وہ وہ بتا رہے ہیں کہ ہمارا گر لائنز ایریہ میں تھا تو ایف ٹی سی والا جو بریج ہے میں نے کہا سے پہلے وہ نشائد نہیں ہوگا ادھر تو ایف ٹی سی کے سامنے یہ جو ہے گورا گبرستان ہے تو وہ کے والد صاحب بولنے لگے کہ ہمارا اکثر وہاں سے میں اکثر وہاں سے گزرا کرتا تھا کیونکہ میرا سٹینڈ بھی وہاں ہوتا تھا کالاپل کے پاس تو اکثر جو ہے میں گزر رہا ہوتا تھا رہا ہوتا تھا جا رہا ہوتا تھا سواریاں لے کے یا کالی بھی کبھی بتا رہے ہیں کہ میں ایک دفعہ وہاں سے گزر رہا تھا تو میں نے گورا گبرستان کے پاس ایک شخص کو دیکھا جو گورا گبرستان سے تھوڑا سا آگے کھڑا ہوا ہے پینٹ شٹ کے اندر ہے میں کہا تو سوٹیٹ بوٹیٹتا ہوتا ہے نمبر سا ہے وہ کھڑا ہوا ہے نوجوان سا ایک اور یہ ٹیکسی میں وہاں سے گزرے تو انہوں نے اس نے ہاتھ دیا رہا ان کو تو یہ صاحب جو ہے وہ ٹیکسی روکی انہوں نے تو وہ شخص نے پیچھے سے پیچھے آلے جو سیٹ ہے اس کا دروازہ کھولا اور بیٹھ گیا کوئی بات نہیں کی تو انہوں نے اسے بولا کہ آپ کو جانا کہا ہے تو اس نے بولا کہ مجھے ہل پارک جانا ہے تو انہوں نے جو ہے وہ ٹیکسی کا میٹر سیٹ کر دیا مطلب آن کر دیا تو ٹیکسی یہ لے کے اب نکلے جو سیدھی آس کی سے پھر وہ شارہ فیصل اور شارہ فیصل سے پھر وہ ہل پارک والی سائٹ پہ موو ہونے لگے تو جب یہ ہل پارک والی سائٹ پہ موو ہونے لگے تو وہاں پر ایک بڑا مشہور ہوتل ہے ہل ٹاپ کے نام سے شارہ فیصل سے اس کا ایک چھوٹا سا راستہ ہے انہوں سے مڑ کے وہاں ایک شادی ہال بھی بنا ہوئے ابھی وہ بتاتا ہے کہ وہ سیدھا ہے پتلہ سا روڈ ہے لمبا سا اور کافی بڑا روڈ ہے وہ پھر اس سے آگے ایک ٹائرک روڈ بھی کنیکٹ ہو جاتا ہے پھر سیدھے آت پہ جو وہ ناہی دی سٹور آجاتا ہے وہ غفار کباب وغیرہ والا بھی آتا ہے وہاں کے اسی کے وہاں ماہل ٹاپ بڑا مشہور ہوتل بھی ہے تو اس نے مولا کہ یہ جو گلی ہے اس کے اندر لیفٹ لے لو تو یہ تھوڑا تھا وہ ہوا کہہ لے اس کو جانا ہل پار کہ یہ اسے گاڑی جو اس نے اچھوڑا خیار کوئی بات نہیں اس سے گاڑی لے لی اصل میں اس زمانے کے اندر سٹریٹ رائٹ اتنی پاورفل نہیں ہوا کرتی بس نورمالی بلپ ہوتے تو اس کے اندر روشنی جو ہوتی تھی وہ ہوتی تھی باقی گلیوں میں تو اسٹریٹ رائٹ ہوتی ہی نہیں تھی تو یہ اپنا جو ہے وہ اس گلی کے اندر انہوں نے گاڑی ٹرن کر لی اب یہ گاڑی چلا رہے ہیں تو انہوں نے انہوں نے بولا اس کو کہ آپ کو کس سائٹ پہ جانا ہے لیفٹ پہ جانا ہے رائٹ پہ جانا ہے تو اس نے کوئی جواب نہیں دیا تو ان کو جانا تھا ہل پارک تو انہوں نے رائٹ سائٹ پہ گاڑی گلی میں لے لی دو تین گلیاں چھوڑ کے وہاں سے بھی راستہ آتا ہے ہل پارک کا نام تو جیسی انہوں نے گاڑی ٹرن کی تو آگے گئے تو وہاں پر جو چورایا تھا تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ آپ ہل پارک میں کس جگہ جاؤ گے تو وہ کیونکہ گاڑی ٹرائپ کر رہے تھے تو انہوں نے بولا کہ آپ ہل پارک پہ کس سائٹ پہ جاؤ گے تو وہ دفعہ انہوں نے پوچھا کیونکہ اندھیرہ تھا ٹیکسی میں بھی اندھیرہ تھا تو آگے انہوں نے جا کے ایک جگہ بھلپ جل رہا تھا تو مہاں جا کے انہوں نے گاڑی روکی تو انہوں نے پوچھے پیچھے مڑے انہوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا اور جیسی پیچھے مڑ کے انہوں نے دیکھا تو ان کی تچیخ نکل گئی وہ بندہ پیچھے گاڑی میں جو سیٹ تھی اس پر غیب تھا ہی نہیں ہوا اب یہ بڑے پریشان ہوئے ان کی حالات خراب ہیں اب بھی کہہ رہے ہیں یار میں گاڑی چلا رہا ہوں چلو کوئی دروازہ کھول کے بھی کر گاڑی سے کھوتتا ہے تو پادمی کو پتا چلتا ہے یہ تو گاڑی سے اتر گیا اور غیب تو بتا رہے ہیں کہ وہ میں اتنا خوف زدہ ہوا اور اتنا میں ڈرہا ہوں کہ میں نے جو ہے وہ گاڑی جو ہے اپنا بس گمائی ہے اور اسی راستے سے جس سے میں ہے تو اسی سے میں نکلا اور اسی سے میں نے اشارہ فیصل سے کنیکٹ ہو کے سیدھا پھر میں سیدھا اپنے گھر کی طرف گیا تو یہ گھر پہ اپنا پہنچے اور جا کے بستر پہ لڑ گئے اور پھر صبح ہوئی تو ان کی طبیت بڑی ناساس تھی بڑے خوف زدہ تھی یہ کہ مدارے کے میں جیسے تیسے کر کے گھر پہنچا ہوں رات کا دو بجرہ ہو گیا ڈائی بجرہ ہو گیا پھر کہنا ہے کہ بھائی میں اتنا خوف صدا ہو گیا اس چیز سے کہ میں جو ہوں وہ پھر رات کو ٹیکسی چلانا چھوڑ دی کہ جوٹی سفارگ ہوتا تھا دس میں تک ٹیکسی چلاتا تھا کے بعد تو یہ بتا رہے تھے کہ یہ والی صاحب کے ساتھ یہ واقعہ ہوا بہرحال میں نے ان سے اور دوسری چیز بھی معلوم کرنے کی کوشش کی تو ان نے کہا فیلال تو مجھے یہ ہی پتا ہے تو میں نے آپ کو بتا دیا اچھا دوسرے چیز اسی روڈ پہ جہاں پر اپنا کالاپول ہے اس کا بھی بہت بڑا مشہور واقعہ ہوا تھا کہ کوئی چھوٹی بچی تھی تیرہ چودہ سال کی وہ اس کو کسی گاڑی والے نے یا کسی ٹرک والا نے ہٹ کر رہا تھا میں اس لئے سنا رہا ہوں کہ اس سے تھوڑا یہ اسی روڈ سے یہ کنیکٹڈ ہے یہ واقعہ تو اس میں ہوا یہ کہ لوگ بتاتے ہیں میں نے لوگ اس سے ہی سنایا ہے کہ رات کو تقریباً بارہ ایک بجے قریب گاڑی میں کوئی بھی یہاں سے گزرتا تھا پرانے ٹیم کی بات ہے یہ اس وقت کراچی کی روڈوں میں اتنا رشنی ہوتا تھا اتنا ٹرافک وگر ہوتا تھا اتنا زیادہ گاڑیاں وگر ہوتی تھی تو بچی جو ہے نظر آتی تھی لوگوں کو اور وہ بچی بقاعدہ گاڑی کو ہاتھ دے کے روکتی تھی جو وہاں سے جا رہا ہوتا تھا اکیلا بندہ گاڑی میں یا بائک پہ تو وہ اس کو رکواتی تھی زیادہ گاڑی کا یہ سنایا میں نے رکوانے کے بعد اس کو وہ کہتی تھی انکل میرا گھر ہے آگے اگر آپ مجھے ڈروپ کر دیں اگر آپ وہیں جا رہے ہیں تو تو وہ کہتے ہیں کہ وہ بچی اپنے گاڑی میں بیٹھ جاتی تھی اور وہ جو شخص تھا وہ یہ سوچ کے کہا ہے چھوٹی بچی چلو اس کو چھوڑی دیتا ہوں اس کا جہاں گھر ہے تو وہ بتا رہے ہیں وہ آگے جا کے وہ جہاں پر این ایم سی ہو ہسپٹل ہے میرے خاصے اس زمانے میں شاید تھا ہے یا نہیں تھا وہاں پہ آگے جا کے تھوڑا سا الٹے ہاتھ کے اوپر جو ہے وہ گاڑی رکتی تھی جنگل سے مراد یہ کہ وہاں پر کافی ہریالی ہے پودے درخت وغیرہ بہت ہیں ابھی بھی ہیں تو وہاں پر وہ گاڑی رکواتی تھی اور کہتے ہیں کہ جب صبح جو لوگ آتے تھے تو دیکھتے تھے کہ وہ گاڑی میں جو بندہ ہے وہ اس کی لاش پڑی ہوتی تھی اس میں اب اس میں کتنی سچا ہی ہے کیا ہے اس کا تو مجھے علم نہیں ہے کہ یہ آیا کہ اس اچھا ہے یا اس کا مجھے تو اس کا بارے میں نہیں تھا لیکن میں نے پھر بھی ہے آپ لوگ کو واقع ہے اس میں کہا چلو پھر سنا دیتا ہوں اچھا ایک دوسرا اور واقع ہے جو ہمارے ساتھ پیشا ہے اور یہ جنہ ہسپٹل کا واقع ہے اور یہ میرے بھائی اور ہمارے کنکل اور میں تو یہ بھی بات بھی بہت پرانی ہے کیونکہ وہ سی ویو کے پر جو ہے نا وہ ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا ہمارے بھائی کے دوست کا تو ان کی والدہ گاڑی ڈرائیف کر رہی تھی تو تو ان کی دو موقع پر دیت ہو گئی تھی اور ان کی دو بیٹیاں ساتھ تھی تو وہ کافی زخمی تھی ساڑھے گیارہ بارہ بجے کری بھی ایکسیڈنٹ ہوا تھا مطلب کسی سے وہ گاڑی میں جا رہی تھی لیٹ نائٹ تو کسی نے جو ہے وہ ان کے ساتھ پتہ نہیں ان کے پاس بیسیکلی اس زبانے میں سپورٹس کار تھی تو کسی نے ریس لگانے کی کوشش کی تو انہوں نے بھی ایکسیڈنٹر دبایا دیا تو گاڑی ان سے سمبلی نہیں اسکرٹ ہو گئی تو گاڑی پلٹ گئی تو پلٹنے کے بعد جو ان کی جو اس میں موقع پر دیت ہو گئی تھی بھارہل وہ ہمارے کو ڈیرڑ دو بجے پتا چلا تو بھائی کی رہم سے کہا کہ چلوں چلتے ہیں ہسپٹل دیکھ کے آتے ہیں ان کے شارو کی دیت ہو گئی ہے انٹی کی اور ان کی بیٹیاں جو نا وہ آئی سی او میں ہیں ہسپٹل میں تو خیر ہم لوگ گئے ہسپٹل تو ہمارے انکل بھی ساتھ تھے اور میں بھی تھا اور میرا بڑا بھائی ہم جینہ ہسپٹل پہنچے ہیں اس پر پرانا تھا جینہ ہسپٹل نیا والا نہیں تھا تو انکل جو ہوتے نا وہ چلے گئے ڈیسک پہ وہاں پر جو ریسپشن ہوتے نا بتانے بھائی اس طرح کے لوگ یہاں پر ہیں ایڈمیٹ ہے نہیں ہے تو میں اور میرا بھائی جو ہے وہ وہاں پر جو پرانا جینہ ہسپٹل ہے اس کے اندر جب انٹر ہوتے ہیں تو وہاں لوہائی کے دو تین دو گیٹ لگے ہیں اس اس کے ساتھ ہی ایک لفٹ ہے اس کے ساتھ سیڈی بھی اوپر جا رہی ہے تو بھائی نے وہ لفٹ دبا دی بٹن دبایا تو وہ اصل میں ایک کارگو لفٹ تھی اس میں پیشنٹ بھی سفر کرتے تھے تو انہوں نے بٹن کھلی ہو تو میں میرا بھائی اندر لفٹ میں چلے گئے انہوں نے جو ہے وہ ٹھٹ فلور کا بٹن دبایا ہم لوگ ٹھٹ فلور پر پہنچے تو ہمارے سامنے اچھا اس سے پہلے جو چیز ہوئی ہو تو میں بتانا بھولی گیا جب ہم لفٹ میں انٹر ہوئے تو ہم نے ایک آدمی کو دیکھا جو پیٹ کر کے نا ہماری طرف پیٹ کر کے کھڑا ہوا تھا اور اس نے جو ہے بقاعدہ اس کا جو ہسپٹل کا یونی فارم ہوتا ہے وہ بھی پینا ہوا تھا تو اس کا جسم اس طرح کا تھا جو ہم نے دیکھا ہاتھوں سے اور جو گردن سے اس کی اندازہ لگایا ہے کہ وہ جیسے وہ آدمی کو جو بیماری ہوتی نا برس والی وہ پورا وائٹ ہو جاتا ہے ویسا بلکل وہ فائٹ اس طریقے سے اور لال اس میں اپنے بال کر رکھے تھا وہ گھنگریالے اس کے بال تھے وہ پیچھ پہلے وہ زمانے کا وہ فیشن تھا وہ آگے سے جو ہے وہ بال مطلب پف نکال کے وہ پیچھے سے گھنگریالے کر کے رکھتے تھے لوگ بال وہ والا اسٹائل تھا اس زمانے کا وہ کھڑا ہوا تھا ہم نے کہا یہ ہوگا اسٹاف کا بندہ ہوگا لیکن اس نے اپنا موں ہماری طرف کیا ہی نہیں تو ہم تو ہزاری باتیں پریشانی میں تو پہلے ہی مقتلع تھے ہم پہنچے تو وہ بھائی جو تھے میرے وہ آن ڈیسک پہ کا آدمی بیٹھا تھا تو لیفٹ کھولی بھائی نکلا تو وہ سامنے بندہ تھا تو بلا کہ یہ آئی سیو کی در ہے ان کا آئی سیو آگے جا کے سیدھا ہاتھ پہ مڑیں گے تو الٹ آئی سیو ہے انہیں کہ اچھا تو میں بھی لیفٹ میں تھا تو میں لیفٹ میں تھا اور بھائی میرا لیفٹ سے بہاں نکل گیا تھا تو میرا بھائی نے بلایا وہ آنکل کہا رہ گیا میں نے بلا وہ تو وہاں گیا ہے نیچے ریسپشن پہ تو کہنا ہے یار ان کو لے کر آؤں تو اسے کہنا ہے تم ایسے کرو نیچے جاؤ اور انکل کو اپر لے کر آجو میں آئی سیو میں جا رہا ہوں تو میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی جن اچھا اب چیسے لیفٹ میں میں نے گراؤنڈ کا بٹن دبایا لیفٹ بن ہوئی تو میں نے دیکھا کہ وہ جو بندہ ہے وہ لیفٹ میں نہیں ہے وہ لیفٹ سے غائب ہے اچھا اب لیفٹ جو ہے سیکنڈ پہ آئی ہے ہم میں کہہ رہا ہوں یار جب میں ہی سوچ رہا ہوں یار جب یہ بندہ لیفٹ میں مو کر کے کھڑا ہوا تھا تو چلو جب تھرڈ پہ جو لیفٹ رکی ہے تو اس کو باہر نکلنا چاہیے تھا ہمارے ساتھ اگر یہ باہر نکلتا تو ہزاری بات ہے جب یہ باہر نکلتا تو ہم کو محسوس تو ہوترا نکلتا ہے بھائی کوئی آدمی ہمارے برابر سے نکلے ایسا بھی کچھ نہیں ہوا مشکل سے چند سیکنڈ میں یہ سب کچھ ہوا ہے کہ مجھے نیچے گیا ہوں اور بھائیوں نے بلا نیچے جاؤ لے کر رہا ہوں یہ چند سیکنڈ اس کی بات ہے اور چند سیکنڈ مگر کوئی آپ کے ساتھ برابر سے نکلے گا تو نظر آئے گا تو وہیں میرا جو نا جب میں سیکنڈ فلور اصل میں وہ لیفٹ بھی کافی سلو چل رہی تھی کیونکہ وہ پیشنس کو لے کر اوپر نیچے ہوتی تھی تو سیکنڈ فلور پہ جو تھا وہ کمرے تھے اور اوپر جو ہے تھرڈ پہ آپریشن ٹھیٹر اور وہ ایسیو تھا اب میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے اور میرے پسینہ میں پسینہ پسینہ پہلے مجھے اس آدمی کو دیکھ کے عجیب سے ہی فیل ہو رہا تھا میں نے کہا موں اس طرف کر کے کھڑا ہوا ہے پتہ نہیں کیا اس کے ساتھ مسئلہ ہے اب وہ لیفٹ سے غائب اچھا جب جیسی لیفٹ جو ہے وہ نیچے ہوتری ہے مطلب نیچے گرانڈ پہ آئی ہے تو جیسی لیفٹ کا درواہ دا کھولا ہے تو وہ انکل جو تھے وہ لیفٹ کا انتظاری کر رہے تھے کھڑ ہو گئے انہوں نے مجھے دیکھا تو کہلیں کہ میری حالت بلکل پسینے میں شرابور ہوا ہوا میں نے کہا اتنا خوف تو تمہاری طبعی طبعیت غراب ہو رہی ہے میں نے کہا نہیں میں باہر آگیا کہ لیفٹ بند ہو گئی انہوں نے کہا کیا ہوا میں نے کہا چلیں کہ لیفٹ میں چلتے ہیں میں نے کہا نہیں میں لیفٹ میں تو کبھی بھی نہیں جاؤں گا شیدیوں سے چلو کرے ہیں کیوں کیا ہوا مسئلہ کیا بتاؤ تو صحیح میں نے بولا بھائی ائیسی سی بات تھی ہم لیفٹ میں تھے میں آپ کو نیچے لینے آیا تھا بھائی نے بولا نیچے لے کر رہا ہوں وہ آدمی ہمارے ساتھ کھڑا ہوا تھا اور مو اس طرف کر کے لرف اوپر آئی ہے بھائی اترا ہے بھائی بس جاؤ اتنی بات ہوئی ہے ہماری اور دیکھا تو وہ لٹ سے گھائی کر رہے ہیں کیا بول لو میں نے بولا ہاں ہاں بھائی میں کچھ سج بول رہا ہوں میں نے کہا بھائی اگر وہ باہر نکلے گا بھی تو نظر بھی آئے گا نا باہر نکلتے ہوئے تو ہم لوگ خیر سیوڈیوں سے اوپر گئے آئی سیو میں ہم نے وہاں عیادت وغیرہ کی تو ہم لوگ واپس آنے لگے تو بھائی نے بولا کیا ہوا خیریت ہے آپ آئے نہیں تھے تو انہوں نے بولا بھائی اپنے بھائی کی تو سن لو کہ کیا کہہ رہا ہے کیا کہہ رہا ہے کہہ رہا لفت میں بندہ کھڑا تھا جب آپ نے دیکھا تو اس بندہ کہہ رہا ہاں دیکھا تھا وہ تو مو اس طرف کر کے کھڑا تھا بھائی بولا ہوں تو لفت سے نہیں نکلا اور جب میں لفت میں نیچے کیوں تو غیب تو میرا بھائی بولا اچھا ایسی بات ہے وہ بڑا پریشان ہوا تو کہہ رہا ہم لوگ نیچے ہوتا رہے تو وہاں جو ان کا ریسپشن ہوتا ہے وہاں ہم گئے ہم نے ان سے بولا بھائی وہ ایسا ہے کہ آپ کی جو لفت ہے اس میں آپ کا کوئی لفت چلانے والا بندہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا انہوں نے بولا دن کو ہوتا ہے رات کو نہیں ہوتا تو میں نے کہا اچھا تو کہہ رہے گا بھائی وہ ہمارے ساتھ ابھی ایسا ایسا واقعہ ہوئے تو وہ کہہ رہے گا وہ مسکران نہیں لگا اور کہہ رہے گا بھائی یہاں پر تو اس طرح کی ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہوتا رہتا ہے تو یہ سین تھا اور یہ واقعہ تھا بڑا حرار لگا مجھے میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو اس کو بتاؤں فیلال تو یہ واقعہ تھے تین تو انشاءاللہ پھر آپ کو آپ کی اگلی سٹریم میں کوئی دوسرے واقعے کے ساتھ حاضر ہوں گا ٹھیک ہے سر اسلام علیکم موسیقی